بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی طارف کی محتاج نہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ ناصر باس آف ملتان سب سے پہلے میں پوچھیں گا قبلہ آپ اپنے اور اپنے فیملی میمبرز کے بارے میں کیا بتانا پسند کریں گے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے ہمیشہ اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک ازادار اور ولایت امیر المومنی رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے خاندان میں میرے والد مرہوم اپنی جستجو سے میٹرک میں پہلے شیعہ تھے اور ان کے بعد ان کی محنت سے پورا خاندان الحمدللہ اس وقت نبوے فیصد سے زیادہ مذہب اہل بیعت کی حقانیت پر قائم ادائم ہے اور اس سے بہتر تعارف کوئی نہیں ہو سکتا قبلہ آپ نے مجلس پڑھنے کی ابتدا کب سے کی شاید عالم ارواح میں پڑھی تھی دنیاوی طور پر میں نے مجلس پہلی جو پڑھی ہے وہ میرے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ایک ذاکر نے آنا تھا ہر شب جمعہ مجلس ہوتی تھی ہمارے والد مرہوم ازاداری میں خدا نے انہیں بہت زیادہ بہتر ترین مواقع استعمال کرنے کا فن اتا کیا تھا ہمارے خاندان میں کوئی شادی ہو کوئی میت ہو وہ اس بہانے میں رہتے تھے کہ میں ذکر حسین منقض کراؤں تو ہمارے دادا کے انتقال پر ہر شب جمعہ مجلس ہوتی تھی تو ایک ذاکر نے آنا تھا وہ نہیں آسکے تو میں اس زمانے میں شہید محسن نقوی کی مجالے سے بہت زیادہ متاثر تھا تو ان کی ایک مجلس میں نے یاد کی ہوئی تھی تو میں نے والد صاحب کو پریشان دیکھا تو میں نے میمبر پہ جا کے تو ساری مجلس اچھات کو دیکھ کے پڑ دی آپ نے بقاعدہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کنی داروں سے حاصل کی میں ملتان میں بیسکلی یہاں پر ملتان کے اندر ساری میری تعلیم جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کیا اور جامعہ شہید متحری سے اور شیب عبی طالب کراچی سے عربی کی تعلیم کو حاصل کیا پاکستان کے علاوہ کن ممالک میں آپ کو مدھت اے حبیت کے سلسلے میں جانے کا موقع ملا ایک طویل فیرست ہے شاید کچھ ملک رہ جائیں میں شروع سے ہی باہر بہت زیادہ گیا آپ یہاں کی مصروفیات کی وجہ سے باہر جانے میں مشکلات ہوتی ہیں میں کوئیت گیا قطر گیا دبائی گیا انڈیا گیا ہانگ کونگ گیا آسٹریلیا گیا ڈینمارک گیا اٹلی گیا سپین گیا جرمنی گیا اور یونان گیا تقریبا کافی سارے رہ بھی گئے ہوں گے اگر پاکستان میں ازاداری اور دوسرے ممالک میں ازاداری کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان میں ازاداری کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سب سے پہلا تو میرا ایک عقیدہ ہے کہ ازاداری جو ہے وہ کبھی بھی متزلزل نہیں رہی کبھی بھی اس کا حال ماضی مستقبل کبھی بھی مخدوش نہیں ہو سکتا بلکل اسی طرح سے جیسے ہمارے نساب کی کتابوں میں غلط سوال ہوتا ہے کہ اسلام کے عروج اور زوال کی مطالق بیان کریں اسلام تو ہمیشہ عروج میں ہے اس کا تو زوال کا تعلق ہی پیدا نہیں ازاداری کیونکہ دعا فاطمہ اور احتمام پروردگار ہے لہٰذا اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی سیاصل کو چمکانے کے لیے ایسا پیغموات ضرور دیتے ہیں کہ ازاداری کو خطرہ ہے ازاداری کے مستقبل خطرہ ہے خطرہ ازادار کو ہوتا ہے ازاداری کو کبھی خطرہ نہیں ہو سکتا میرا ایمان ہے کہ اگر ساری مخلوق ازاداری کو چھوڑ دے تو اللہ حسین کی ازاداری کرنے کے لیے کافی ہے مجمع سے داد وصول کرنے کے لیے جو وائزین مبالغہ رہی کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مبالغہ جو ہے وہ شائری میں بالکل جائز ہے اور مبالغہ شائری میں جائز نہ ہوتا تو اللہ اپنے رسول کو شیر کہنا ضرور سکھا دیتا باقی جو بات مبالغہ کی آتی ہے اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ ملاؤں کو اور دشمنان اہل بیعت کو صرف مولا علی کے فضائل میں مبالغہ نظر آتا ہے کہ صاحب مولا علی نے یہ کیسے کر دیا وہ کیسے کر دیا چھوٹے سے تو کیسے بولے دو انگلیوں سے خیبر کے دروازہ کیسے ہو کار دیا بھائی پہلے قرآن تو پڑھو اگر اس ساری صرف اضائل کو مبالغہ کہہ دیا جائے گا تو مجھے یہ بتائیے کہ دریا میں رستہ بننا کیا مبالغہ نہیں ہے تو پھر تو آپ کالین کے ہوا میں اڑنے کو بھی مبالغہ کہیں گے پہاڑ سے اونٹری میں نکلنے کو بھی مبالغہ کہیں گے حضرت موسیٰ کے اسا کے پھینکنے سے سام بن جانے کو بھی مبالغہ کہیں گے یہ مبالغہ نہیں ہوتا یہ حقائق ہوتے ہیں ان ہستیوں سے صادر ہوتے ہیں کہ جن کے لیے مبالغہ ہے ہی نہیں اور یہاں پر مجھے اختر زہدی کا ہندوستانی شاعر کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ کچھ بھی کہہ گزرو طبیعت مطمئن ہوتی نہیں خود غلو بھی پوچھتا ہے اور کیا ہے مرتضہ مولا علی کے فضائل کی کوئی حد کائنات میں ناممکنات دو عالم میں سے ہے اور جب تک قرآن موجود رہے گا امیر المومنین کے ہر فضائل کو قرآن سپورٹ کر کر کے ان کا موں کالا کرتا رہے گا کیا مجالس میں ممبر پروائزین کے لیے کوئی میار مقرر ہونا چاہیے ممبر پر تین میار ہیں حلال زیادہ ہو اسے مجلس پڑھنی چاہیے حسین سے مخلص ہو اسے مجلس پڑھنی چاہیے عزادار ہو اسے مجلس پڑھنی چاہیے کیا مجالس کا حدیعہ یا نظرانہ پہلے تا کرنا درست ہے آپ کے کہتے ہیں دیکھیں یہ بات اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے اتنا لمبا وقت چاہیے اس بات کو بیان کرنے کے لیے اگر میں اسے مختصر کروں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تیہ کرنا چاہیے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں آپ ایک مومن کے پاس پانچ خاندان گاڑی میں لے کے سفر کر کے جائیں اور آپ نے اس سے تیہ ہی نہیں کیا اور وہ آپ کو زادہ راہ بھی مکمل نہ دے سکے اور آپ بجائے اس کے کہ اس کی واپسی پر غیبت کرتے رہیں اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ اسے گفتگو کر لیں ایک نمبر دو آئیم موسمین نے حدیعہ دیئے چالیس چالیس سال کا رزق دیا لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے بیسیکلی ازاداری پڑھانے والا بھی ازادار ہو پڑھنے والا بھی ازادار ہو امیر کو چھوڑنا خوش آمد کے زمرے میں آتا ہے اور غریب پر زیادتی کرنا ظلم میں ہے لیکن ایک پہلو اور بھی دیکھ لیں پڑھانے والوں کو کسے پڑھانا چاہیے پڑھانے والا بھی تو پانچ سو روپے والے کو پڑھانے پر راضی نہیں ہے وہ بھی تو اگر ازاداری کو بنیادی انصر سمجھا جائے مقصد مجلس ہے تو وہ ایک ذاکر تو وہ بھی ہوتا ہے جو بچارہ صبح نو بجے پڑھ لیتا ہے اور پانچ بجے تک وہ منتیں کرتا رہتا ہے کہ مجھے دو سو روپے دے دیں تاکہ میں گھر جا کے کھانا پکاؤں یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر صرف اور صرف وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جو امام کے نام میں بزاتے خود امام حسین کا ازادار ہوں اور جس دن میرے گھر مجلس ہوتی ہے اس دن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی پوری کائنات غریب زہرہ حسین بیکس پناہ پر لٹا دوں اس مظلوم کے راستے میں خرچ کرنے میں سکون مجسر آتا ہے اور پھر کئی گناہ زیادہ اس دنیا میں نہ سہی اس دنیا میں بھی نہ سہی کہیں کچھ نہ ملے حسین بہرحال حسین ہے جیسے مولا علی نے کہا تھا اے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزک کے خوف سے اس لیے جھکتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے ازاداری میں بھی پہلا میرا ذاتی نظریہ یہ ہے نہ جنت کا لالچ ہے نہ دوزک کا خوف غریب ظاہرہ کی مظلومیت کو پیدر پہ زیادہ سے زیادہ بیان کرنا ہے نیاق ہے قبلہ آپ کے اس آتزہ میں کون کون شامل ہیں یا آپ کن علماء اور شائرہ سے متاثر ہیں مجھے صرف تین شرطوں والا ہر عالم پیارہ لگتا ہے اس کی جوتیاں چومنے کو جی چاہتا ہے اس کی خدمت کرنے کو جی چاہتا ہے اس کا چہرہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے جو ولایت امیر المومنین کا دشمن نہ ہو جو سید زادی اور غیر سید کے نکاح کو حرام سمجھتا ہو اور جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کو عبادت سمجھتا ہو مدھت اہل بیعت کے سلسلے میں کوئی ربائی جو آپ کو بہت پسند ہو مدھت اہل بیعت کے حوالے سے اتنی ربائیاں ہیں کہ اس میں انتخاب کرنا اتنا مشکل ترین ہو جائے گا یا علی مظہر آیات تجھے جان گئے حد سے گزرے تو نسیری بھی خدا مان گئے لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تہرے پر دے پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے مومنین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے عزاداری کے حوالے سے بس یا حسین مصباہ دجاہ انیویسٹی کی ٹیم کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس صدی کا سب سے بڑا ہتھیار بلکہ میں فکر غلط کہ گیا ہر زمانے کا ہر زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے امیر المومنین سے جتنی دشمنی کی جا رہی ہے اس میں فیرون شام کا میڈیا اور اس کا عمل جمعہ کے خطبوں میں مولا علی کے خلاف زہر اور چھوٹے بچوں کی تربیت میں امیر المومنین کی دشمنی یہ سب اسی کے کارنامے ہیں جو آج سامنے آ رہے ہیں میں ان دوانوں کی درازی عمر کے لیے ان کے ہاتھوں کی مضبوطی کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو بلکل اسی طرح جیسے قائد عاظم محمد علی جناہ سے ایک جوان نے ریلوی اسٹیشن پر بڑا تڑپ کے کہا تھا کہ سر افسوس ہے کہ ہمارا کوئی انگلیش نیوز پیپ پر ہی نہیں مسلمانوں کا قائد عاظم ہنسے اور ہنس کے ٹرین پر چڑھ گئے اس لڑکے کو بہت غصہ آیا اور وہ دور کے قائد عاظم کے پیچھے آیا اور اس نے ٹرین پر آگے کہا سر میں نے اتنے بڑے درد کی بات آپ کو کہی اور آپ ہنس پڑے تو قائد عاظم نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں ہنسا ہوں اس لیے ہنسا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ کوئی یہ سوچنے لگا کہ ہماری اخبار نہیں ہیں میں آپ کے تمام ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے دعا دے کہ یہ کہتا ہوں چس دن ہمارے پاس اس میڈیا کی طاقت کو سمجھنے کا خیال آگیا سات مولوی کٹھے ہوتے ہیں اگلے دن اخبار میں پکچر چھپی ہوئی ہوتی ہے ہمارے لاکھوں کے مجموع کی مجلسیں ہوتی ہیں اور میڈیا سے ہم بالکل غائب ہوتے ہیں اگرچہ بزاعت خود ہماری مجلس ایک بہت بڑا میڈیا ہے بلکہ بقول شخصے کے بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارا میڈیا لیکن ہمیں چلانا نہیں آتا مجلس بہت بڑا ہتھیار ہے لیکن ہمیں چلانا نہیں آتا اس ہتھیار کو جس دن ہمیں چلانا آگیا ہم پوری دنیا پر اچھا جائیں میں آپ کے لئے بہت زیادہ دعا گو ہوں خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اللہ ہر اس بندے کی توفیقات میں اضافہ کرے جو آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرے پوری دنیا میں ازاداری کی موسٹ ویڈ ویب سائٹ ماتنداری.com جس کا میں آئیٹی منجر بھی ہوں اس کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں آپ اس کے والد سے یہی پیغام دیتا ہوں آپ کا نام بزات خود ایک مکمل تبریغ ہے ماتم کروڑ مجلسوں سے افضل ہے پورے ہزار سال کی مجلسیں ایک طرف اور ایک دفعہ کا یا حسین کہنا ایک طرف کیونکہ ماتمی کے یا حسین میں منافقت نہیں ہوتی ماتمی کے یا حسین میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوتی ماتمی کے یا حسین میں کسی قسم کی ریاقاری نہیں ہوتی ماتمداری.com کو خدا ہمیشہ سلامت رکھے جن دگنی رات چگنی ترقیت آتا ہے مصباح الدجاہ یونیورسٹی کے جتنے نوجوان ہیں جیسا کہ نام سے یہ ہے ان الحسین مصباح الحدا اسی طرح سے آپ کو خدا کامیابی دے علم دے پنیادی پیغام میرا آپ کو یہی ہے صرف ازادار رہیں صرف ازادار رہیں کوئی بھی عمل کریں اس میں پہلی اور آخری خواہش پہلی اور آخری نیت خوشنودی حضرت فاطمہ تظہرہ علی کی ولایت کے لیے کام کریں عظمت سعادات کے لیے کام کریں اور ازاداری ہے امام حسین کی سربلندی کے لیے کام کریں اور یہ سوچ کر تعلیم کو حاصل کریں کہ آپ کو یہ علم حاصل کر کے امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے امام زمانہ کا مددکار بننا ہے خدا ان کے ظہور میں تاجیل فرح